اسلامباد پروپٹیز اسلامباد کے زون 1 میں فال کرتا ہے اس کی جو لوکیشن ہے وہ یہ سرنگر ہائیوے کے اوپر جس کو اولڈ کشمیر ہائیوے بھی کہتے ہیں اس کے اوپر لوکیٹڈ ہے ہم اس ٹائم جی فورٹین کی روڈ ایٹ زیرو تھری کے اوپر ہیں یہ ڈبل گوڈ ہے ایس سائٹ کی یہ ڈبل گوڈ ہے ہمارے لیفٹ سائٹ پہ جی فورٹین فور ہے رائٹ سائٹ پہ آپ کو پارک نظر آ رہا ہے پارک کی دوسری سائٹ پہ جی تھرٹین ون کا سب سیکٹر ہے جی فورٹین فور قائد عظم یونیورسٹی کی ایمپلوئیز کو الارٹ ہوا تھا اور فیڈل گورنمنٹ کے ایمپلوئیز کو الارٹ ہوا تھا جو قائد عظم یونیورسٹی کے ایمپلوئیز کو پلوٹ الارٹ ہوئے تھے ان میں تین کیٹیگریز ایسی ہیں جن کے پلوٹ سائزز باقی جی فورٹین کے پلوٹ سائزز سے ڈیفرنٹ ہیں جیسے کہ پچاس نوے کنال کا پلوٹ ہے جو پلوٹ جی فورٹین میں یہ سائز ہے جبکہ قائد عظم یونیورسٹی والے جو پلوٹ سائزز ہیں پلوٹس ہیں کنال کے ان کا سائز سکسٹی بائی ہنڈرڈ ہے اسی طرح سے جو پانچ مرلہ ہے جی فورٹین میں وہ ایکچلی ساڑھے چار مرلہ ہے پچیس چالیس اس کا پلوٹ سائز ہے جبکہ جو قائد عظم یونیورسٹی والا جو ایریا ہے اس کے جو پلوٹ سائز ہے وہ پچیس پچاس ہے یعنی پچیس پچاس کا سائز آپ کو پانچ مرلہ کا سائز آپ کو صرف جی فورٹین فور کے ایک پارٹ میں ملے گا جبکہ باقی پلوٹ جی فورٹین میں آپ کو پچیس چالیس کا سائز ملے گا اسی طرح سے دس مرلہ جو اس کا سائز پینتیس ستر ہے وہ پلوٹ جی فورٹین میں آپ کو ملے گا جبکہ قائد عظم یونیورسٹی والے ایریا میں آپ کو وہ تیس ستر کا سائز ملے گا یہ مارکٹ جی فورٹین فوری کی مارکٹ ہے یہاں پر آپ کو ڈیلی لائف کی جو چیزیں ہیں وہ مل جاتی ہیں لیکن اس طرح سے یہ مارکٹ ابھی ڈیویلپ نہیں ہوئی کہ جیسے آپ کو پرائک مارکز ہے اور اس میں تمام چیزیں مل جائیں ہم سٹریٹ فورٹین میں ہیں سٹریٹ فورٹین جی فورٹین فوری کی جو سٹریٹ ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ دو کٹیگریز پر مشتمل ہیں اس کی جو رائٹ سائیڈ ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائیز کا ایریا ہے جی فورٹین فوری کا جیسے کہ تمام جی فورٹین سیکٹر جو ہے ایف جی فیڈرل گورنمنٹ کے ایمپلائیز کو لارٹ ہوا تھا جبکہ جو لیفٹ سائیڈ والا ایریا ہے یہ قائد عظم یونیورسٹی والا ایریا ہے جو پلوٹ سائزز آپ سے میں نے ابھی ڈسکس کیے جو ڈیفرنٹ ہیں تین کٹیگریز وہ آپ کو اسی سٹریٹ کے لیفٹ سائیڈ والے ایریا میں آپ کو وہ ملیں گے جی فورٹین فوری کی ڈیویلپمنٹ کی اگر بات کریں تو یہ سب سیکٹر ہنڈر پرسنٹ ڈیویلپ ہے یہاں پہ جو روڈ انفرسٹرکچر ہے وہ سال ایک سے دو سال کے درمیان میں وہ بالکل نیا بنا ہے اس سے پہلے یہاں کے روڈز کی حالات کافی زیادہ خراب تھی لیکن ابھی یہ روڈ ابھی نئے روڈز بنے ہیں اور بہت اچھے روڈز بن چکے ہیں اب یہ جو روڈ ہے یہ جی فورٹین فور اور جی فورٹین ون کے درمیان میں جو روڈ ایٹھ ہنڈر ہے یہ وہ روڈ ہے ڈبل روڈ یہاں سے ہم دیکھیں گے مرکز کے پاس ہم اس پوائنٹ پہ پہنچیں گے جہاں سے ہم مین سینٹر میں آئیں گے اور ہم تمام سب سیکٹرز کا جائزہ لیں گے وہاں پہ کیا ڈیملیمنٹ کا سٹیٹس ہے ہماری لیفٹ سائٹ پہ یہ جی فورٹین فور سب سیکٹر ہے اور ہائٹ سائٹ پہ جی فورٹین فور سب سیکٹر ہے فگر آپ دیکھ سکھتے ہیں آپ کو جو بلڈنگ نظر آ رہی ہیں یہ پشاہ Grandsامруڈ کے دوسری سائٹ پہ جو سوسائٹیز ہیں اور پشاہ Grandningsام وندی جو سب سیکٹر ہے یہ کمپلیٹ لی نون ڈیولپٹ ہے یہاں پہ نہ تک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور نہ ابھی تک پوزیشن ملا ہے جبکہ اس کے باقی جو دو سیکٹرز تھے جو جی تھرٹین جی فورٹین ٹو اور جی فورٹین تھری وہ کافی حد تک ان کی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے جبکہ جی فورٹین ون ابھی تک یہاں پہ گاؤں موجود ہیں لینڈ کلیر نہیں ہوئی اور کسی قسم کا پوزیشن نہیں ملا یہ جو ایریا زوم کر کے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جی فورٹین مائکرز کا ایریا ہے اس کی بیک سائٹ پہ آپ کو جی فورٹین ٹو نظر آ رہا ہے وہاں پہ آپ دیکھیں کچھ گھر بنے ہوئے ہیں یہ سامنے جی فورٹین تھری کا ایریا ہے یہ جو روڈ ہے یہ روڈ 801 روڈ ہے جو جی فورٹین فور اور جی فورٹین تھری کو ڈیوائیڈ کرتی ہے سٹارٹنگ میں یہ روڈ دوسری سائٹ سے اگر بات کریں سروس روڈ والی سائٹ سے اس پالی سائٹ سے روڈ کمپلیٹ ہے اور یہاں سے تھوڑا سا پیچ بنا ہوا ہے لیکن جو لیفٹ سائٹ پہ آپ پروپرٹیز دیکھ رہے ہیں یہ پروپرٹیز ابھی تک کلیر نہیں ہو چکی نہیں ہوئی یہاں پہ سننے میں آیا ہے کہ پیمنٹ نہیں ہوئی تھی تو انہوں نے جو یہاں کے ریزڈنٹ تھے انہوں نے سٹے لے لیا جس کی وجہ سے یہ والا جو پیچ ہے یہ کمپلیٹ نہیں ہو سکا باقی دوسری سائٹ پہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں تب تک کے لیے ہم پریسز ڈسس کر لیتے ہیں جی فورٹین فور میں جو پچیس پچاس کا پلوٹ ہے وہ ڈیڑھ کروڑ پلاس مائنس اس کی پریس ہے تیس ساٹھ کے پلوٹ سوہ دو کروڑ دس مرلہ پونے تین کروڑ سے تین کروڑ چالیس اسی والا جو ہے وہ تین کروڑ تیس لاکھ کے راؤنڈ اور کنال والا جو ہے وہ پونے چار کروڑ سے چار کروڑ تک اس کی پریسز ہے اسی طرح سے جی فورٹین تھری کی بات کریں تو جو پچیس چالیس کا پلوٹ ہے وہ ایک کروڑ بیس لاکھ کے اسپاس آپ کو مل جاتا ہے تیس ساٹھ والا ایک ستر پینتیس ستر والا سوہ دو کروڑ چالیس اسی کا دو کروڑ اسی لاکھ اور جو پچاس نوے کا کنال کا ہے وہ تین کروڑ چالیس کے اسپاس آپ کو مل جاتا ہے ہم سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہی روڑ آگی ہے ایٹ زیرو ون روڑ ہے دبل روڑ جو دوسری سائٹ پہ ہم آپ کو بتا رہے تھے جس پوائنٹ پہ ہم نے تمام سب سیکٹرز کا ایک جائزہ لیا تھا مرکس بھی دیکھا تھا یہ رائٹ سائٹ پہ جی تھرٹین ہے جی تھرٹین کی سروس روڑ کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے اور جو ایٹ زیرو تھری روڑ ہے جو کشمیر ہائیوے سے آرہی ہے وہ اس کو انٹر سیٹ کرے گی فیوچر میں یہ دبل روڑ ہے آپ دوسری سائٹ ویسٹ والی سائٹ سامنے ہیں ہمارے یہی سے ہم یو ٹن لیں گے اور جی فورٹین تھری کا تھوڑا سا جائزہ لیں گے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کام ہوا ہے ریسنٹلی اس لیفٹ سائٹ پہ جو ایریا ہے یہاں پہ گاؤں تھا پہلے گاؤں کے گھر تھے وہ ریسنٹلی کلیر کیا ہے ڈیولپمنٹ وہاں پہ ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ ڈبل روڑ بھی بنی ہے ایٹ زیرو وان والی تو آپ دیکھیں یہاں پہ کچھ آپ کو مسجد اور زیارت نظر آئیں گی لیکن یہ کلیر نہیں ہوں گی اس کی میں آپ کو ریسن بتاتا ہوں ابھی آپ یہ رائٹ سائٹ پہ دیکھیں جو رائٹ سائٹ پہ یہ روڑ ہے یہ وہی ایٹ زیرو تری روڑ ہے جہاں سے ہم نے اپنی ویڈیو سٹارٹ کی تھی اور یہ سامنے انٹرسیکٹ کرے گی کشمیر ہائی وے کو کشمیر ہائی وے کے ساتھ یہ جا کے مل جاتی ہے پرپنڈکلرلی اور رائٹ سائٹ پہ جو یہ گرل آپ کو نظر آ رہی ہے یہ جی فورٹین کا پارٹ ہے جو زیارت اور مسجدوں کی میں بات کر رہا تھا یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پہ رہیں گی کیونکہ آلرڈی یہ زیارتیں جی فورٹین کے میپ کے اوپر آپ دیکھیں تو وہاں پہ میپ پہ بھی یہ موجود ہیں باقی جو ایریا تھا وہ لینڈ یہاں سے کلیر ہو گی ابھی یہ ایٹ زیرو تری روڑ جو ہم نے رائٹ سائٹ پہ دیکھیں یہ جی فورٹین تھری کے بھی سائٹ پہ جاتی لیکن چونکہ ابھی یہاں پہ یہ روڑ نہیں بنی تو ہم سرویس روڑ یوز کریں گے جی تھرٹین کی یہ سامنے آپ کو جی تھرٹین ٹو نظر آ رہا ہے جو میرے رائٹ سائٹ پہ آ رہا ہے ہم اس کی سرویس روڑ کے تھو اب جی فورٹین تھری اور جی فورٹین ٹو کے اراؤنڈ ہم ایک جائزہ لیں گے ابھی لیفٹ سائٹ پہ یہ ایریا آپ دیکھ لیں یہ سارا جی فورٹین تھری ہے کچھ امپورٹن پوائنٹس اگر ہم ڈسکس کریں وارٹر سپلائی انڈرگرونڈ وارٹر کی کنڈیشن کو دیکھیں تو یہاں پہ جو انڈرگرونڈ وارٹر بورنگ ہے جی فورٹین سیکٹر میں وہ سکسیسفل نہیں ہے تھری فیفٹی فیٹ تھری ہنڈرڈ فیٹ پہ جا کے کچھ پانی ملتا ہے لیکن وہ لیمیٹڈ ٹائم کے لیے پانی آتا ہے تو اس کا سلوشن آپ کو جیسے سامنے ٹینکر نظر آ رہا ہے تو سوسائٹی جو ہے وہ سبسیڈائز ریٹ کے اوپر ریزیڈنٹس کو وارٹر سپلائی ٹھو ٹینکرز کرتی ہے میں اس کا مزید آپ کو بتاؤں گا انہوں نے جو وارٹر سپلائی لائنز ہیں وہ بیچھی ہوئی ہیں اس کا کنیکشنز دینا انہوں نے شروع کر دیا ہے اب وہ کب ایکٹیو ہوتی ہیں یہ جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ آئے گی ہم وہ بھی آپ کو بتا دیں گے رائٹ سائٹ پہ میرے یہ ڈبل روڈ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ نورٹ سائٹ کی ڈبل روڈ ہے جی تھرٹین کی اور یہ ایسے ہی وہی ڈیریکشن بنتی ہے جو جی الیون کی ابن سینہ روڈ کی بنتی ہے اگر اسی روڈ کو ہم رائٹ سائٹ پہ جائیں اور آپ اس کو ایکسس کریں تو وہ جی الیون کی ابن سینہ روڈ کے ساتھ پیرلل آتی ہے لیکن اس کے ڈیریکٹ کنیکٹیوٹی جی الیون تک اس لیے نہیں ہے کیونکہ جی ٹویلو کا جو ایریا ہے بیچ میں وہ ڈیولپ نہیں ہے جی ٹویلو پراپر سیکٹر ڈیولپ نہیں ہوا جس کی وجہ سے ڈیریکٹ کنیکٹیوٹی نہیں بنتی تو آپ کو کشمیر ہائیوے کے طرح ہی جانا پڑتا ہے یہ جو آپ لیفٹ سائٹ پہ میرے روڈ دیکھ رہے ہیں یہ ایٹ زیرو تری روڈ ہے جو بیچ میں مزار زیارت اور مسجد والا ایریا میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ وہاں سے تھوڑا سا کرد لے کے جی فورٹین فور کی کے ساتھ جو جو آلرڈی بنی ہوئی ہے اس کے ساتھ یہ جوئن کر لے گی رائٹ سائٹ پہ ایف فورٹین ہے ریسنٹلی ان کی بیلٹنگ بھی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی ہم کسی دن ویڈیو بنائیں گے یہ جو ڈبل روڈ ہے یہ دوسر سائٹ پہ جیسے بیک سائٹ کا آپ کو میں نے بتایا جی تھرٹین کے ساتھ وہ جی الیون کی طرف اس کی ڈیریکشن ہے اور سامنے والی سائٹ پہ یہ جا کے پشاور روڈ کو ٹچ کرتی ہے اس کا پشاور روڈ والے اینڈ سے تھوڑا سا پیچ ابھی تک کچھا ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوا وہ کمپلیٹ جب ہو جائے گا تو یہاں سے جی فورٹین سے آپ یہ والی ڈیریکٹ ایکسس بھی آپ پشاور روڈ اور پھر ترنول والی سائٹ پہ اور یا ٹیکسلا والی سائٹ پہ جا سکتے ہیں اس روڈ کے تھو لیفٹ سائٹ پہ آپ دیکھیں یہ جی فورٹین تھری کے جو گھر ہیں کافی حد تک گھر بننا شروع ہو گئے ہیں پوزیشن ملا ہوا ہے انہیں کنسٹرکشن تیزی سے سٹارٹ ہے یہ ریسنٹلی ہی کنسٹرکشن سٹارٹ ہوئی ہیں اس سے پہلے تو یہاں پہ کوئی خاص گھر نہیں تھے چونکہ ابھی یہ پوزیشن ملنا شروع ہو گیا ہے تو جیسے جیسے پوزیشن مل رہا ہے تو لوگ یہاں پہ گھر بنانا شروع ہو گئے ہیں تو میں آپ سے وارٹر سپلائی کی بات کر رہا تھا وارٹر بورنگ تو سکسیسفل نہیں ہے لیکن سوسائٹی نے سپلائی لائنز بچھائی ہوئی ہیں وارٹر کنیکشن ابھی تک اویلیبل نہیں تھا اوور ہیڈ ٹینک بھی آپ کو ویڈیو میں جیسے کہ وہ لیفٹ سائٹ پہ تھوٹا سا دیکھیں سامنے نظر آگیا ہے یہ سٹیبل روڈ کے اوپر اگین یہ لیفٹ پہ دیکھیں یہ زیارت ہے جس کی وجہ سے اس کی لیفٹ سائٹ جو ہے وہ بند ہے رائٹ سے ہمیں روکے جانا پڑ رہا ہے تو یہ وارٹر ٹینک اوور ہیڈ ٹینک یہاں پہ موجود ہیں جی فورٹین فور میں کنیکشن ملنا شروع ہو گئے ہیں اور وہ جلد ہی سننے میں آیا ہے ایک دو مہینے تک وہ وارٹر سپلائی تھوہوور ہیڈ ٹینک بھی پروائیڈ کرنا شروع کر دیں گے لیکن ٹینکر والا سسٹم جاری گئے گا وہ اس پہ لوڈ جو ہے جو سمر سیزن میں بہت زیادہ لوڈ آ جاتا ہے وہ لوڈ کم ہو جائے گا انویسمنٹ پوائنٹ آف ویو سے اگر بات کریں تو اگر آپ جی فورٹین میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں انویسمنٹ فور لیونگ یعنی آپ نے گھر اگر بنانا ہے تو آپ جو یہاں پہ پلوٹ لیں تو پوزیشن والا پلوٹ لیں نون پوزیشن نون ڈیویلر پلوٹ بلکل نہ لیں ہم یہ بلکل ریکمینڈ نہیں کریں گے کیونکہ یہاں پہ جو کام ہو رہا ہے جس سپیڈ سے کام ہوتا ہے وہ سب کے سامنے ہے تو آپ کو اس کا پوزیشن کب ملے تو اپنے اگر گھر بنانے کے لیے آپ نے لینا ہے تو دیفنیٹلی آپ پوزیشن والا پلوٹ لی جائے گا یہ لیفٹ سائٹ پہ اگینڈ ڈبل گوڈ ہے یہ ڈبل گوڈ 802 ہے جو جی فورٹین 3 اور جی فورٹین 2 سب سیکٹرز کو ڈیوائیڈ کرتی ہے ان کے میڈ میں یہ ڈبل گوڈ ہے آگے سے یہ سٹریٹ روڈ نہیں ہے یہ تھوڑی کرب ہوتی ہے اور کرب ہو کے جا کے جو جی فورٹین کا مرکز ہوگا اس کے سامنے سے یہ گزرے گی تو یہاں سے جی فورٹین 2 سیکٹر سٹارٹ ہوتا ہے لیفٹ سائٹ پہ دیکھیں آپ کچھ آپ کو گھر بھی بنتے ہوئے نظر آئیں گے یہ جو روڈ کے ساتھ ساتھ جو ایریا ہے یہ سارا پوزیشن والا ایریا ہے پوزیشن مل چکا ہے یہاں پہ ڈیویلپمنٹ ہو چکی ہے جو گلیاں ہیں وہ کٹی ہوئی ہیں کارپٹ نہیں ہوئی لیکن ابھی گلیاں کٹی ہوئی ہیں تو انویسمنٹ اگر آپ ریٹرن کے پوائنٹ آ ویو سے بات کریں تو ریٹرن کے پوائنٹ آ ویو سے انویسمنٹ ہر ایک کی اپنی چارس ہوتی ہے جو میری اپنی اپینین ہے میں وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں اگر میری اپینین کے مطابق یہاں پہ انویسمنٹ کرنا اتنا سوٹیبل نہیں ہے آپ اتنا ریٹرن گین نہیں کر سکتے اس میں ایک تو آپ سارا کیپٹل اپنا ایک ہی جگہ پہ لگاتے ہیں اگر آپ پانچ مرلے کا پلوٹ لیتے ہیں انویسمنٹ پوائنٹ آ ویو سے جو کہ ابھی آپ کو ڈیڑھ کروڑ یا ایک جی فورٹین تری میں ایک کروڑ بیس لاکھ کا آپ کو ملتا ہے آپ نے وہ ایک کروڑ بیس لاکھ کی انویسمنٹ کی اور اویسلی ریٹس تو انکریز ہوں گے اس کے جیسے جیسے سیکٹر ڈیولپ ہوتا جائے گا اس کے ریٹس انکریز ہوتے جائیں گے لیکن جب آپ ایک کروڑ پچاس ایک کروڑ ساٹھ لاکھ کا یہ جب پلوٹ ہو جائے گا تو جیسے جیسے پرائیس انکریز ہوتی ہے اسی طرح سے بائر بھی کم ہو جاتا ہے تو وہ بائر آپ کو کم ملے گا اور آپ کو سیل کرنا مشکل ہوگی آپ کو انویسمنٹ نکالنا مشکل ہوگی تو جو لوگ تو ہولڈ کر سکتے ہیں اور لانگ پیئرڈ کے لیے ہولڈ کر سکتے ہیں ان کو کوئی ایشو نہیں تو وہ بالکل انویسمنٹ کریں لیکن جو لوگ شورٹ ٹم کے لیے انویسٹ کرتے ہیں تو شورٹ ٹم میں انویسمنٹ کرنا یہاں پہ اتنا سوٹیبل نہیں ہے آپ وہی انویسمنٹ آپ دیفرنٹ چنکس میں اور سوسائٹیز جہاں پہ چانسز ہیں پرائیسز انکریز ہونے کے دیفنیٹلی انکریز ہوتی ہے پرپرٹی کی پرائیسز تو آپ وہاں پہ وہ کر سکتے ہیں یہ جی فورٹین کی سٹریٹ ایٹی فائیو میں ایٹی سیکس میں میں انٹر ہوا تھا تو لیفٹ اور رائٹ پہ ہمارے پہلے سٹریٹ ایٹی ایٹی ایٹ پھر ایٹی سیون اور ایٹی فائیو یہ تینوں جو سٹریٹس ہیں جی فورٹین ٹو کی یہ ڈیولپ ہو چکی ہیں یہاں پہ کچھ گھر بھی بننا شروع ہو گئے ہیں سامنے والی سائٹ پہ آپ دیکھیں آپ کو کچھ کچھ ایریاز پہ ابھی بھی تھوڑی سی جو ہے بلڈ اپ پرپرٹیز نظر آئیں گی یہ یہاں تک آپ کو کلیر ہے آگے میکرز والی سائٹ کلیر ہے تھوڑا سا ایریہ ہے جو کلیر ہونا باقی ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچی رہیں نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ